سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا افسوسناک دن ہے جب متحدہ پاکستان دو لقت ہو گیا اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الہدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا لیکن اگر ہمارے سکولوں میں پڑھائی جانے والی مطالعہ پاکستان کی کتابوں پر یقین کر لیا جائے تو بس اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ کبھی مشرقی پاکستان بھی ہمارے پاکستان کا حصہ تھا جسے انڈیا نے ایک سازش کے تحت پاکستان سے الہدہ کر دیا پاکستان کی تاریخ سے واقف دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل بنگالیوں کا احساس محرومی بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنا تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کہ بھارت کی مداخلت کے وغیر مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے الہدہ ہونا ممکن نہیں تھا آئیے تاریخ کے اوراک کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان میں بھارت کا کیا کردار تھا یہ تین دسمبر سن انیس سو اکتر کی شام ہے انڈیا کے اس وقت آرمی چیف جنرل سیم منکشا کی ٹیلی فون کال انڈین فوج کے مشرقی کمان کے چیف آف سٹاف لیفٹنین جنرل جیک جیکب کو مصول ہوتی ہے آرمی چیف نے جنرل جیکب کو بیغان دیا کہ پاکستانی تیاروں نے مغربی انڈیا میں بھارت کے فوجی اڈوں پر بمباری کی ہے جنرل جیکب سے کہا گیا کہ وہ اس واقعے کی اتطلاع انڈین وزیراعظم اندرہ گاندی کو دے وزیراعظم اندرہ گاندی اس وقت کلکتہ کے دورے پر تھیں اور راج بھون میں ٹھہری ہوئی تھی انڈین فوج کو اس خبر پر بلکل بھی تشویش نہیں ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا پر فضائی حملے کی ہیں دراصل وہ اسی نوعیت کی کسی خبر کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی جنرل جیکب نے اپنی کتاب سرینڈر ایڈ ڈھاکا میں لکھا ہے کہ اروڈا یعنی جگجید سنگھ اروڈا بہت خوش تھے انہوں نے اپنے ایڈی سی سے کہا کہ میس سے وسکی کی ایک بوتل لیا ہم سمجھ گئے کہ آئندہ دنوں میں کوئی آرام نہیں ہوگا اس کے بعد سے انڈیا اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی جنگ شروع ہونے کے محض تیرہ روز بعد ہی پاکستان کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی زیر قیادت سرینڈر کرنا پڑا اس سے قبل انڈیا اور پاکستان دونوں نے مغربی سرحد پر اپنے فوجی دستے متحرک کر رکھے تھے کئی ماہ قبل ہی دونوں ملکوں میں جنگ چھڑنے کے قوی امکانات پیدا ہو چکے تھے مشرقی پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہونے کے چند ماہ بعد قریباً ایک کروڑ پناہ گزین بنگلہ دیش کی سرحد پار کر کے انڈیا میں داخل ہو گئے تھے یہ بھی ایک طلق حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام میں انڈیا بلواسطہ ملویس رہا اور اس کی فوجی مدد کے بغیر بنگلہ دیش کا قیام ممکن نہیں تھا سولہ اپلل سن 1971 کو بنگلہ دیش میں آرزی حکومت کے قیام کے ایک ہفتے کے اندر اندر بنگلہ دیشی حکومت کے قائم مقام صدر سید نظر الاسلام نے انڈیا کی عشیرواد حاصل کرنے کے لیے ایک خط بھی تحریر کیا تھا علاقائی وجوہات کی بنا پر اس وقت انڈیا نے احتیاط بڑھتی لیکن در حقیقت بنگلہ دیش کی آرزی حکومت کو انڈیا کی مکمل حمایت حاصل تھی یہ بھی سچ ہے کہ پاک فوج کے خلاف لڑنے والے مقتباہنی کے عراقین کو انڈیا میں گوریلا ٹریننگ دی گئی تھی اور اس نے ہی نئے ہتھیار فراہم کیے تھے دوسری جانب انڈیا نے ایک کروڑ بنگلہ دیشی پناہکزینوں کو جگہ دی تھی جو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے انڈیا نوزیراعظم اندرہ گاندی نے جون سن 1971 میں ہی دنیا بھر کے مختلف مالک کا دورہ شروع کر دیا تاکہ پاکستانی فوج کی جانبشہ مشرقی پاکستان میں کیا گئے مبینہ قتل عام کے بارے میں دنیا کو بتا سکے انہوں نے متعدد حکومتوں کے سربراہان کو بتایا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے انڈیا کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے انہی دوروں کی مدد سے اندرہ گاندی نے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کی بنیاد بھی رکھی 24 مارچ سن 1971 کو لوگ سوا سے مخاطب ہوتے ہوئے اندرہ گاندی نے بتایا کہ جس بات کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے وہ انڈیا کا بھی اندرونی مسئلہ بن چکا ہے اس تقریر کو ڈھاکہ میں انڈین سفارد خانی کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا مشرقی پاکستان سے آئے پناہ گزینوں کا حوالہ دیتے ہوئے اندرہ گاندی نے کہا کہ پاکستان اپنے مسائل کا حل انڈین سرزمین کے ذریعے یا انڈیا کو نقصان پہنچا کر حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی سن 1971 کے وسط میں بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹر میں وزیراعظم اندرہ گاندی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر مسئلہ واضح ہو چکا ہے جب اندرہ گاندی سے پوچھا گیا کہ آئے وہ پاکستان پر حملہ کرنے جا رہی ہیں تو ان کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے انڈیا ایسا نہیں کرے گا اندرہ گاندی نے کہا کہ پاکستان پہلے جیسا نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمسائے ملک میں ہو رہا ہے اس پر انڈیا اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا پاکستانی حکومت کو ہمیشہ سے ایک خدشہ رہا تھا کہ انڈیا مرشد کی پاکستان میں کسی بھی وقت فوجی مداخلت کر سکتا ہے تبکہ ایاج فوجی صدر یحیہ خان کے ایک مشیر جی ڈبلی چودری کے مطابق جولائے سن 1971 میں پاکستانی حکومت کو خبر مل چکی تھی کہ انڈیا پاکستان کے خلاف فوجی تیاریاں کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ امریکی وزیر خارجہ ہینڈری کسنجر کا خفیہ دورہ چین تھا جی ڈبلی چودری اپنی کتاب متحدہ پاکستان کے آخری ایام میں لکھتے ہیں کہ ہینڈری کسنجر چین کے دورہ سے قبل خفیہ طور پر راولپنڈی پہنچے دی چین سے واپسی پر واشنگٹن پہنچ کر ہینڈری کسنجر نے امریکہ میں انڈین سفید کو بتایا کہ اگر انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو چین مداخلت کرے گا کسنجر کے دورہ چین کے بعد انڈراکاندی کافی مایوس ہوئی اور اس کی ایک ماہ بعد انڈیا اور روس میں اتحاد قائم ہو گیا جی ڈبلی چودری کے مطابق انڈیا اور روس میں اتحاد کے معاہدے کے بعد صورتحال نے ایک مختلف موڑ اختیار کر لیا وہ لکھتے ہیں کہ روس اور انڈیا کے معاہدے کے بعد پاکستان کی فوجی حکومت کو احساس ہوا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے اور پاکستان کو اس جنگ میں شکست ہو گی انڈیا نے اگر سن 1971 میں روس کے ساتھ اتحاد کے معاہدے پر دستخط کیے جس سے امریکہ ناخش ہوا امریکی وزیر خارجہ ہینڈی کسنجر نے اس اتحاد کو بڑی مایوسی قرار دیا ہینڈی کسنجر لکھتے ہیں کہ 24 ممبر سن 1971 میں انڈراکاندی نے مانا کہ انڈین فوجی دستر سرحاد پار کر کے پاکستان داخل ہو چکے ہیں انڈراکاندی نے کہا کہ انہوں نے ایسا صرف ایک مرتبہ کیا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ سوویٹ یونین کی حمایت لینے کے بعد ہی انڈیا نے مہرپور جنگ کی جورت کی ہے تین دسمبر سن 1971 کو پاکستان میں مداخلہ شروع کرنے کے بعد انڈیا براہ راز اس جنگ میں فریق بن چکا تھا اور انڈراکاندی نے چھے دسمبر سن 1971 کو بنگلہ دیش کو بطور ریاست تسلیم کر لیا سات دسمبر سن 1971 کو بنگلہ دیشی وزیراعظم تاج الدین نے ایک ریڈیو کتاب میں کہا کہ ہمارے جنگ جور اب انڈین فوج کے شانہ و شانہ لڑھے ہیں اور ان کا خون اس مٹی میں پہ رہا ہے اس کتاب میں تاج الدین نے انڈراکاندی کا شکریہ بھی ادا کیا تھا انڈیا کی جنگ میں مداخلت کے بعد اتحادی فوج قائم ہوئی کچھ دنوں میں جیسر قلنا اور نخالی انڈیا اور مکتبانی کا قبضے میں آگئے اب جنگ میں پاکستانی فوج کی شکست کسی بھی وقت ہو سکتی تھی اتحادی فوج چودہ دسمبر تک ڈھاکہ پہنچ گئی اور پاکستانی فوج کا مراد جنرل عبداللہ خان نیازی کی زر قیادت زمین بوس ہو گیا اس جنگ میں جیسے جیسے پیشرفت ہوتی رہی ویسے ویسے پاکستانی فوج کے افسران کے بیچ رابطہ ختم ہوتا گیا اسی لیے سن انیس سو اکتر کی جنگ پر پاک فوج کے سینئر افسران کی لکھی کے کتابوں میں ہر کوئی دوسرے پر الزام لگاتا نظر آتا ہے سن انیس سو اکتر میں لیفٹننٹ جنرل گل حسن خان پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل سراف تھے لیکن تمام فیصلہ سازی جنرل یاہیہ خان کر رہے تھے گل حسن کے مطابق انڈیا سے جنگ شروع ہونے سے کچھ ماہ قبل ہی فوج کا ہیک وارٹر بظاہر غیر موثر ہو چکا تھا وہ اپنی کتاب میں سن انیس سو اکتر کی جنگ سے جڑے واقعات میموریز آف گل حسن خان میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایک نیازی کی فہم میں بھی نہیں تھا کہ انڈیا براہ راست پاکستان پر حملہ کر دے گا مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس بات کی تسلیق کس نے دی تھی اسی طرح میجر جنرل راؤ فرمان علی خان نے لکھا کہ پاک فوج کی افسران جنگی حکمت عملی کے بارے میں کتنے لاعلم تھے انیس سو اکتر میں فرمان ڈھاکہ میں تعیونات تھے اور فوج کی طرف سے انہوں نے سیول انتظامی امور سنبھالے ہوئے تھے جنرل فرمان علی خان لکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی کے سربراہ نے انڈین حملے کو ایک مزاق سمجھا حالانکہ انڈیا کی مدد کو سوویٹ یونین کی سپر پاور آگئی تھی دوسری طرف امریکہ اور چین نے پاکستان کو صرف مورل سپورٹ دی تھی وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو ان دونوں ملکوں سے وعدے کے باوجود کوئی فوجی مدد نہ مل سکی جس کا نتیجہ پاک فوج کو عبرتناک شکست کی صورت میں بھوگتا پڑا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا